ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنا یوٹیوب چینل فیکٹ گرو جی پر آج میں آپ کو ساتھ ایسے فیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نے سایدی پہلے کبھے سنے ہوں گے تو چلو چلتے ہیں فیکٹ نمبر فیسٹ یعنی کسی بھی منوشیہ کے وہاں کو میگا پکسل میں ناپتے ہیں تو یہ پانسو چھنٹر میگا پکسل کی ہوتی ہے نوجہ سیسو کو اپنے چنم کے کچھ حقوں تک پورے دنیا بلیٹ لیٹ دکھائے دیتی ہے ایک چھوٹا سیسو جد جنم لیتا ہے تو اس میں کل تین سو ہڈیاں ہوتی ہے پرانتو اٹھا سال کی عمر تک آتے آتے اس میں دو سچے ہڈیاں ہی رہ جاتی ہے فیکٹ نمبر سیکنڈ ہر انسان اپنے چلدگی کا تیرتیس پرتیس سمیں سونے میں گزار دیتا ہے سوت کرتا امینا حیریس کے انسار شد شہد ہجاروں سالوں تک بھی غراب نہیں ہوتا ہے کوئی بھی وقتی بھی نہ کھائے ایک یا دو مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے پرانتو بینہ سوئیں گیارہ دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا آدھا گھنٹہ ہیڈ فون یا ائر فون کو لگانے سے کانوں کے اندر بیکٹیریا کے سن کے اپنے سو گناہ بڑھ جاتی ہے فیکٹ نمبر دل جھوٹ بولتے سمیں انسان کی ناک گرم ہو جاتی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان سویم اپنے سانسوں کو روک کر اپنے آپ کو نہیں مار سکتا ہے گول فس کبھی بھی اپنی آنکھوں کو بد نہیں کرتی رائٹ ہینڈ والے لوگ لیفٹ رہے ہیں لوگوں سے لگ پر نوہ سوال زیادہ جیتے ہیں یہ سچ ہے کہ چیٹیا کبھی بھی نہیں سوتی کیونکہ چیٹیوں کی آنکھ نہیں ہوتی ہے گرم پانی تھنڈے پانی کے اپیکشہ جلدی برک میں بدلتا ہے دن کے سمیں سپنا دیکھنے والے لوگ رچنات مکور اچھے ویچارک بنتے ہیں اس دھرتی پر جتنا بار منشی کا ہے اتنا ہی بار چیٹیوں کا ہے فیکٹ نمبر فور رویندر ناٹیگو نے بھارت کا نہیں بلکہ باقلہ دیش کا بھی ہشتگانی کا ہے دنیا میں سب سے بیلے کیمرہ تارہ سوچوران میں میں بنائی ہو گیا تھا جس سے کسی بھی فوٹو کھیسنے کے لیے لگ بک آٹھ گھٹے کا سمیں لگتا تھا مچھلیوں کی یاد آس کے اول ایک سیکنڈ تک ہی رہتی ہے مہیلہ اسامہ نے دو پر ایسے پرشن پہوچھتی ہے جن کے جواب انہیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں 1962 میں امریکہ نے انترکس میں ہارڈروجن بمبلاشٹ کیا تھا جو چاپوں کے ایروسما پر ملائے گئے جب چندرمہ سیدھے سیر پر ہوتا ہے تو اس کا وجہ دھوڑا کم ہو جاتا ہے دلیا کسی بھی وستوں کو اپنے ایرو دوارہ ٹیسٹ کرتی ہیں شپنوں میں ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں شپنے میں دکھنے والے چیرے سے ہم ایک بار ضرور ملے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس گودھی مان لوگ سامنے لوگوں کی دلنا میں بہت جلدی گصہ ہو جاتے ہیں گودگودھی براچن چین چین چائنے میں لوگوں کو پراس پریشان کرنے اور پڑتاریت کرنے کا ایک طریقہ تھا کوکو کولو کا استعمال ٹویلیٹ کو دونے میں بھی کیا جاتا ہے دن میں ایک بار چاندی کے برطن میں پانی پینا چاہیے کیونکہ اس سے غصہ کم آتا ہے ہمارے پیٹ میں مڑنے والا حمل جو بودھر کو پچھاتا ہے فہہ اتنا تیج ہوتا ہے کہ پیٹ کو بھی آسان سے گلا سکتا ہے شپنے میں سیکس ہمارے پیٹ میں مڑنے والا حمل جو ہی بربٹتے ہیں ہمارے پیٹ میں مڑنے والا حمل جو بھی جو کرتے ہیں یہ دوسروں کے انکی نیا کی کاملی ازا ہوتی ہے یونیا کا سب سے دیلا کمپوٹر اس کو چھاند میں بنائے گیا تھا اس کا ہوئی ہے سکتا ہے 1000 کلو براؤں کا اوہ کے 166 سکوائر پیٹر کے ایریا میں پڑتا تھا تو کیسے لگا ہمارے چینل کیسے ایفرکٹ دانے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں